دلی سے ہی آج ایک دوسری بڑی خبر آئی ہے دلی میں ریپ کے آروپی تفہ کتھید بابا ویرین دیو دکشت کے اہاں آج پولیس نے تیسری دن لگا تھا اچھا پر ماری تھی دلی کے روہنی علاقے میں اس پاکھنڈی بابا نے اپنے آشرم کا نام آدھہاتمی کمشہ ودھیلے رکھا تھا لیکن آروپ ہے کہ اس آشرم کے اندر اس نے اشریلتہ کی ساری حدیں پار کر دی تھی پاکھنڈی بابا ویرین دیو دکشت کے خلاف اب تک کئی ناوالک اور والک لڑکیوں نے ریپ کانڈ کا کھلا سکیا ہے آروپ ہے کہ یہ بابا ہر وقت ناوالک لڑکیوں سے گنڈی حرکت کرتا تھا انڈیا نیوز نے سب سے پہلے آپ کو اس ڈھونگی بابا کی خبر تیرہ نومبر کو دکھائی تھی جس کے بعد یہ معاملہ کوٹ پہنچا اور کل دلی ہائی کوٹ نے اس معاملے کی سیدھی آئی جانچ کے آدیش دے دیئے آج تیسرے دن اشمیل بابا کے دلی کے روگنی میں اسٹیت آشٹرم پر جانچ ٹیم کی ریٹ چل رہی ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے پولیس نے یہاں چھوڑا دروازے تھوڑ کر قریب چالیس ناوالک لڑکیوں کو رسکیو کیا ہے ان ناوالک لڑکیوں کو دلی پولیس کے نریلا سٹیت والکلیام آشٹرم میں لے جائے جا رہا ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بس وہ بس ہے جس میں چھوڑائی گئی لڑکیوں کو رکھا گیا ہے چونکہ یہ لڑکی ناوالک ہیں اسی لیے دیکھیں یہ پردے لگا رکھیں بس کے چارو تار تاکہ ان کی تصویر نہ لے جا سکے یہ روہنی اسٹھیت بابا ویرین دیو دیشت کے آشٹرم کی تصویر ہے جو کہنے کے لیے کاردھیاتمی کالج چلاتا تھا لیکن اس کا جو اصل کام تھا وہ ایک پاکھنڈی بابا تھا اور اس کا اصل کام لوگوں کے ساتھ سیکچول ریلیشنز بنانے کا تھا اور اس کی ایسی اچھا تھی جو ابھی تک خبریں نکل نکل کے آ رہی ہیں کہ وہ سولہ ہجار لڑکیوں سے سمبند بنانا چاہتا تھا سکوٹ کو آدھونک پریشن کہلوانا چاہتا تھا ایسی خبریں اس کے آشٹرم سے سوتروں کے حساب سے نکل کر آ رہی ہیں سیدھے چلتے ہیں ہمارے سیوگی کمار سونیو کے پاس کمار ابھی تک کیا کیا ہوا ہے وہاں پر اور آپ لگاتار تین چار دن سے سوری کو کور کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے تفصیل کے ساتھ کہ ابھی تک اس بابا کے آشٹرم میں کیا کیا گھٹا ہے دیکھئے دیپک جی میں آپ کو بتاؤں پہلے دن سے لے کر ابھی تک کا پوری حمنیہ کبریج کی ہے اس میں آج چودہ تالے توڑے گئے ہیں جس میں اکتالیس نابالک لڑکیوں کو دو بسوں میں بھر کر بٹھا کر انہیں لے جایا گیا ہے یہاں سے آشٹرم میں اور کیونکہ وہ ساری نابالک تھی اس لئے پوری طرح سے بسیں کبر کر دی گئی تھی جب لڑکیاں بس میں بھی بیٹھ رہی تھی تو تمام پولیس والے بڑی بڑی چدریں اور دوسرے کپڑے لے کر پورا کبر کیا ہوا تھا اس ایریا کو اس کے علاوہ کل ہم نے ایکسکلوزیو تصویریں دکھائی تھی جس میں بابا وریندردیف دکشت کے آشٹرم سے ایک لیپ ٹاپ ہارڈ ڈسک اور جو سی سی ٹی وی کا ڈی بی آر ہوتا ہے وہ ریکاور کیا گیا تھا خود جو ہے جو ہائی کوٹ کی ٹیم تھی اس نے بھی ہائی کوٹ میں یہ کہا کہ کسی بھی طرح کی پرائیویسی جو ہے بابا وریندردیف دکشت نے اپنے آشٹرم میں نہیں رکھی ہوئی تھی مہلائیں جہاں سوتی تھی وہ مونیٹر ہوتا تھا ایون ان کی کوئی پرائیویسی وہ تک بھی جو ہے مونیٹر کی جا رہی تھی چاروں طرف سے جو ہے بلکل ایک کلے نوما یہ آشٹرم ہے پریندہ بھی پر نہیں مار سکتا وریندردیف دکشت کی ازادت کے بینا اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ساتھ میں ایک اور عمارت ہے آشٹرم کی جس میں تمام وہ لوگ رہتے ہیں سارے میل ہیں پوروش ہیں جو کی درجی پلمبر پینٹر یا ویلڈر جو بھی آشٹرم میں جتنے بھی کام ہوتے تھے وہ یہ لوگوں کرتے تھے کوئی بھی بہاری ویکتی اس آشٹرم میں کام کرنے نہیں اچھا کمار یہ بتائیے مجھے کمار یہ بتائیے یہ جو لڑکیاں تھی ان کو سنا ہے چودہ تالے توڑ کر نکالا گیا چودہ تالے توڑ کر نکالے گیا اور چودہ تالوں کے اندر کئی سارے گفت دروازے تھے یہ جانکاری بھی نکل کر سامنے آئی ہیں دیکھیں بلکل دیپک جی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آشٹرم کی استیتی ایسی ہے انٹر کریں گے تو دو قدم چلتے ہی ایک دوسرا بڑا لوہے کا دروازہ ہے اس کے بعد تین چار قدم آپ پھر چلیں پھر اس کے بعد ایک اور بڑا دروازہ ہے تو ہر تین چار قدم کی دوری پر ایک بڑا لوہے کا دروازہ ہے تالے لگے ہوئے ہیں اور ایون پہلے دن دیپک جی میں آپ کو بتاؤں کہ روہینی کے ڈی سی پی جو رجینیش گپتہ ہیں انہیں اور ساتھ میں ان کے ایڈیشنل ڈی سی پی اور سواتی مالیوال جو کی دلی مہیلہ آئیوں کی ادھیاکش ہیں ان کو تقریباً ایک گھنٹے تک تمام جو اندر مہیلہ ہیں انہوں نے بندگ بنا لیا تھا باہر سے تالہ لگا دیا تھا لیکن بعد میں کٹر مانگا کر تالہ توڑا گیا کٹا گیا اور اس کے بعد انہیں رسکیو کیا گیا یہ استیتیس آشرم کی ہے اور چودہ تالے توڑے گئے ہیں اکتالیس نابالک لڑکیوں کو اور یہاں سے رسکیو کیا گیا فیلال کئی مہیلہ آئیں اندر ہیں ابھی بھی جو ہے دلی پلیس کے کچھ لوگ آشرم کے اندر ہیں باہر بھی سرکشہ بلتہنات ہے اور تمام جو چیزیں ہیں وہاں پہ پوری سندگ دکھائی دے رہی ہیں سندگ چیزیں جو ہیں وہ ریکاور کی گئی ہیں سواتی مالیوال نے بھی کہا کہ بہت سارے ایسے ڈاکیمنٹ ہیں اور ایک سب سے اہم بات دیپک جی کی سٹام پیپر پہ یہ لکھوا لیتا تھا وریندر دیو دفشیت لڑکیوں سے کہ وہ اپنے مرجی سے جو ہیں اس بابا کے آشرم میں رہ رہی ہیں اور بعد میں جو سٹام پیپر کا اوپری حصہ ہوتا ہے جس پہ نوٹ چھپا ہوتا ہے سٹام پیپر کا دس روپے کا یا بیس روپے والا اس حصے کو فارڈ دیتا تھا تاکہ بعد میں وہ جو پیپر ہے وہ بلینک پیپر کی شکل میں شپٹ ہو جائے دست قط کیے ہیں یہ وہ کراتا تھا جبردختی لیکن آپ سے تھوڑی دیر پہلے جب اکتالیس لڑکیوں کو لگ بھر اکتالیس لڑکیوں کو چھوڑایا گیا تو وہاں پر کیا کچھ ہو رہا تھا ہم سیدھے لے چلتے ہیں وہی پر جب کمار سنون نے یہ دیکھا تو ان اکتالیس لڑکیوں کو کیسے چھوڑایا جا رہا ہے آدھیاتمی کمشوکیزیالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں نابالک لڑکیوں کو نکالا جا رہا ہے تقریبا 35 سے 40 یہ لڑکیاں ہیں جنہیں بال جو ہے منڈا بال گرام میں لے جائے جائے گا بتایا ابھی تک یہی جا رہا ہے جو چائلڈ ویلپیر ہاؤس ہوتے ہیں وہاں پر لے جائے جائے گا اور فیلال انہیں بس میں بس میں بٹھایا جا رہا ہے جو 35 سے 40 ہیں جو بابا کے آشرم سے ملی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اناؤنس بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح کی ویڈیو نہ لی جائے کوئی ریکارڈنگ نہ کی جائے اور نابالک لڑکیوں پوری طرح سے کور کر دیا گیا ہے ایک ایک ایریا کو چدر وغیرہ سے کور کر دیا گیا ہے اور یہاں سے رسکیو کیا گیا ہے صبح سے ہی آپریشن چل رہا تھا پچھلے تین دنوں سے جو ہے ہائی کورٹ کی سپیشل ٹیم ڈی سی ڈی 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 ڈ اتنا بڑا کانڈ اتنا بڑی گر بڑی چھل رہی تھی